سہارنپور کی سیاست میں کیا کچھ چل رہا ہے کیونکہ یہاں کے سیاسی سمیکن بھی کافی کچھ کہہ رہے ہیں آج بات کرنے کے لئے پور ویدھائک منو چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری صاحب آپ کا بہت بہت سواگت اور آج بات کریں گے سہارنپور لوگ سبھا کو لے کر کیونکہ سہارنپور کے اندر کیا کچھ ہوگا ابھی حالی میں منو چودری جنہیں ایک میٹنگ کی ہے جس میں عمران مسود کو سمرتن کرنے کی بات کہی گئی ہے کیا کچھ منو چودری کی پلاننگ چل رہی ہے سہارنپور لوگ سبھا کو لے کر ان سے کریں گے ویشیش بات آج ان کے چنانوی کارکرم بھی ہیں تو چلتے ہیں گاڑی میں اور کرتے ہیں بات چیتی شروع تو منو چودری جی نے رامپور میں کل ایک جن سبھا بلائی جس میں عمران مسود بھی تھے ان کا سواگت بھی ہوا اور تمام باتیں اس منج سے کہی گئی ہیں راگالکنپال شرما یہاں پر بی جے پی کے پرتیاشی ہیں ان کو لے کر کیا سوچ رہا ہے بیپاکشی نے تمام سوالوں پر بات کرنے کے لیے پورویدائک منو چودری جہاں موجود ہیں منو جی کالا ایک میٹنگ بلائے گئی کیا مقصد تھا اس میٹنگ کا دیکھئے کٹ بندنگا چناؤ ہے اور ہم لوگ سماجوادی کے لوگ ہیں اکھلے جی کے سپاہی ہیں اور یہ سیٹ کانگریس پہ گئی ہے اور برابر والی سیٹ جو ہے کیا رہنا لوگ سماجوادی کے سمبل پر چناوڑا جا رہا ہے تو ہمارا یہی مقصد تھا کہ دونوں پرتیاشیوں کے لیے ادھر کیا رہنا لوگ سبا کے لیے اکرہ کے لیے ادھر عمران کے لیے جو پریم لوگ ہوتے ہیں جن کے گاؤں کے اندر اپنا وقتقت حساب ہوتا ہے ووٹ بینک ہوتا ہے ان لوگوں کو انہیں بلایا تھا ہر گاؤں سے رامپور بلوک کے تمام گوجروں کے گاؤں اور دیبان چھتر کے بھی کافی لگ بھر ستر پرسنٹ گاؤں کے لوگوں کو انہیں بلایا تھا اور نکوڑ کے بھی کچھ لوگوں کو بلایا تھا یہی سی لیے کہ بھی چناوڑ میں کہ ہمارا بھی پکش ہم گٹواندن میں ہے اور گٹواندن میں ہم اپنے پرتیاشوں کے لیے کام کرے اسی لیے بلایا تھا تو ویدائق جی دیکھی آپ بھی ٹکٹ کی لائن میں تھے اور جب بکلیز جی آپ کے گھر آئے تھے تو میری کچھ نہیں ہوا تو اس بات کا بھی دکھ ہے آپ کو دیکھیں میں کوئی میں نیا پولٹیکل تو ہوں نہیں ہماری میری تیسری جنریشن ہے جو پولٹیکس میں میرے دادا جیسے لے کے اور فادر اور میری پتنی اور ہم لوگ اتنے سال ہوگے راجندی کرتے ہوئے دیکھو دکھ تکلیفت کی تو ہوتی نہیں ہے لیکن ایک تیاری انسان کرتا ہے تھوڑا سا ہلکا سا فیل ہوتا ہے لیکن یہاں سمیکن بہت اچھا تھا ہم لوگوں کا ہم نے گوجر اور مسلم اگر بیک وڑ بہت اچھی مارجن سے یہ جیت ہوتی لیکن کیا کریں کہ سیٹ کانگریس پہ چلی گئے لیکن اکھلیز یادو جی نے بہت محنت کری تھی اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ منوش بھائی تمہیں یہ چناؤ لڑو گے اور میں ڈائی سال سے میں لڑ بھی رہا تھا اور میرے علاوہ یہاں کوئی سماج وادی سے کوئی ٹکٹ مانگ بھی نہیں رہا تھا اور سب یہاں کے جتنے ویدائک ہیں پور ویدائک سب لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ منوش چودری چناؤ لڑے تو جب آپ کو پتہ لگا کہ جو سیٹ ہے وہ کانگریس کے خاتے میں جا رہی ہے کیا آپ نے اکھلیز یادو جی سے بات کی کہ اب سماج وادی میں کہیے تو انہوں نے آپ کو کیا ریسپونس لیا اس چیز کے لیے دیکھیں اکھلیز جی شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ سیٹ ہم رکھیں گے لیکن کانگریس نے بڑا جوڑ لگا کہ یہ سیٹ لی اور جب یہ سیٹ کانگریس کے پاس چلی گئی تو راشتر دک جی نے اکھلیز جی نے مجھے بڑایا تھا لکھنو اور کافی وارتہ بھی ہوئی ان سے بیٹھ کر کے ان کے گھر پہ اور آفس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سیٹ چلی گئی لیکن ہمار پرتیاشی ہمارا ہوگا اور تم تیاری رکھو اور انہوں نے کانگریس کے ہائی کمان کو بھی افغط کرایا تھا کہ مسلم نہیں جیت پائے گا آپ یہاں پہ ہندو گجر کروڑا ہو اور سمیکن ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ہمیں بی جے پی کو اور آنا ہے تو یہ جاتی ہی ہرا جاتی ہے اور ان کا میں بڑاپن سمجھتا ہوں اپنے نیتا کا کہ انہوں نے کانگریس کے تمام جتنے بھی پردیش شددک سے لے کے پرباری سب آفس میں بلائے اور مجھے بٹھایا ساتھ میں بٹھا کر کہ یہ کہا کہ اور ٹھیک ہے لاشٹ مومنٹ میں سمیکن نہیں ہوئے جب عمران مسود کی کانگریس میں دوبارہ واپسی ہوئی کیا آپ کو اس تائمی ابحاص ہو گیا تھا کہ شاید یہ سیٹ کانگریس کے پاس جا سکتی ہے یا یہاں سے عمران مسود پرتیشی ہو سکتے ہیں امن میں ہی ڈاؤٹ آیا آپ کے نہیں دیکھئے ڈاؤٹ وائٹ کچھ نہیں تھا جب تک تو کچھ پتائی نہیں تھا کہ گڑ بندہ ہوگا یا نہیں لیکن چل رہا تھا کہ گڑ بندھن میں بہت ساری پارٹیز آئیں گی لیکن ہم لوگ تو سماج وادی کے لوگ ہیں ہم تو اپنی تیاری رکھتے ہی نا سمیکن کل کو کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے لیکن وہ کانگریس پہ چلی گئی تو ہمیں کوئی گلاش ہو کر نہیں ہے تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو تھوڑا ہی مایوسی ہوئی تھی وہ مایوسی ہم نے کل دور کر دی میٹنگ اُلا کر کے نہیں گڑ بندھن کا پرتیشی انہیں کو لڑاؤ انہیں کو چیتا ہو عمران مسعود سے آپ کی ٹوننگ کبھی پہلے سے ملتی ہوئی آئی ہے یا گٹ بندھن میں ہے اس وجہ سے مجبوری ہے عمران مسعود کا سمرتن کرنا یا پولٹیکل رشتے آپ کے ان سے کبھی خراب نہیں ہوئے لیکن میں عمران مسعود کی جو فیملی بیکگراؤنڈ ہے اور میری فیملی بیکگراؤنڈ وہ پچھلے لگ بگ ستر سال سے کمبائنڈ ہے ان کے دادا چناؤ لڑے ہمیں لے گا تو ہمارے دادا اور ہمارے فادر ان کو چناؤ لڑایا کرتے تھے اور رشید صاحب کے ساتھ ہمارے فادر بہت لمبے سمیں تک رہے ہم نہ تو کانگریس میں رہے کبھی ہیں نہ کہ دوسری پارٹی میں رہے ہم تو رشید صاحب کے ساتھ اس پریوار سے رہے وہ ٹوننگ تھی اور عمران میرے ساتھ ہمیں لے ہوئی رہا ہے تب بھی ایک ٹھیک سمبن تھے لیکن کبھی ہمارا مطبیت نہیں ہوا ان سے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم صاحب دے رہے ہیں عروب جی گاشددہ جی کا عدیش کا پالن کر رہے ہیں عمران مسود نے سمپرک کیا آپ سے یا آپ کو خود لگا کہ نہیں مجھے گٹ بندن کے ساتھ جانا چاہیے نہیں عمران مسود نے کافی دن سے میرے سے سمپرک کر رہا تھا جب عمران نے نومنیشن کر دیا تو اس نے ہمیں کئی دفعہ فون کیا لیکن ہماری بات نہیں ہو پائی اس کے بھائی جو چیرمین ہے گلو اس نے کونٹیک کیا وہ میرے گھر بھی آئی گلو بھائی گلو بھائی ایک نومان پودھان نومان مسود صاحب وہ ایک سنسیر وقتی لگتے ہیں مجھے ڈیسنٹ لگتے ہیں تو وہ آئے تھے تو انہوں نے بات رکھی کچھ اور پھر وہ کلنے گے بھائی جی سے مل لو عمران جی سے مل لو تو وہ اگلے دن پھر عمران کو لے کر کے میرے گھر پہ آئے تھے تو اب بیٹھ کے بات ہوئی تھی اور کام تو کرنا ہی تھا میں راشتہ دک جی کا عادشہ کام تو کرنا ہی ہے پارٹے میں تو کام کے لیے تو کل جب آپ نے میٹنگ بلائی تو سب نے پوچھا ہوگا کہ عمران مسود کا سمرتن کر رہے ہیں جس ورگ سے آپ آتے ہیں جس سماعت سے آپ آتے ہیں وہ زیادہ بی جی پی کے ساتھ جڑا ہوا نظر آتا ہے تو لوگوں میں شنشہ تھا کہ نہیں بی جی پی کے ساتھ جائیں گے راکہ و لکھنپال شرما کے ساتھ جائیں گے یا منو چودری کے ساتھ جائیں گے عمران مسود کے ساتھ خاص کر بوجر بوجر دیکھیں ایسا نہیں ہے بوجر جاتا پی جی پی کے ساتھ جڑا ہوگا ہے ایسا نہیں ہے یہ جو لوگ آپ کو سڑکوں بھی دکھ رہے ہیں کچھ ستہ کی وجہ سے بھی دکھ رہے ہیں بہت لوگ کوئی گاؤں کے پردہان ہے ان کو یہ لوگ بی جی پی کے لوگ کام نہیں کرنے دیتے ان کا بستہ رکھوا دیا کئی گاؤں کے میں کس سے بتا دوں گا کہ ان کی ریکاوری نکال دی بڑھ گاؤں چھتر میں پور پردہان ہے ان کی ریکاوری نکال دی تو ستہ میں رہ کر لوگ اپنا کام چاہتے ہیں چہرے دکھاتے کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے کہ آج کی راجنی آج کے وقت کی راجنی ایسی ہو گئی ہے تو ایسا نہیں ہے گوجر کٹ بندن کے ساتھ بھی بہت ہے اور ایسا نہیں ہے تو لوگ پریشان کی وجہ سے اپنے کام کی وجہ سے لوگ چڑ جاتا ہے ایک تصویر کافی زیادہ زیلے میں وائرل ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ رامپورک شیطر کے گوجروں کا ووٹ تو راگو لکھانپال شرما لینا چاہتے ہیں لیکن گوجر سماج کی خاص کر میں رامپور کا ذکر کروں جہاں پر پوستر میں جگہ نہیں بھیلی کسی گوجر نیتا کو بلکہ دو ویدھائیگوں کا فوٹو لگایا ہے ایک ناکڑ سے ہیں ایک گنگو سے ہیں دیکھیں یہ بات مجھے بہت لوگوں نے بتائی دیکھو یہ آپ جس پارلیمنٹ سے آپ چونہو لڑ رہے ہیں وہاں کے سمجھانی گوجروں کے آپ کے فوٹو ہونے چاہیے بینر پر رامپور میں ایسا نہیں ہے رامپور میں اچھے اور لوگ بھی ہیں پولٹیکل لوگ ہیں جن کے فوٹو ہونا چاہیے تھا دیبان سے بھی پولٹیکل لوگ ہیں ان کے فوٹو ہونے لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے لگانے کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے راگھا جی کو تو سوچتے ہیں کہ گوجر پیچے پیچے رہے گا اب ہمارے سماج کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے وقتی کے ساتھ آپ لوگ جھوڑے ہیں جو کبھی گوجروں کا بھلا کریج سکتا تو راگھا و لکنپال دیکھو مٹھا ہونے سے کوئی کام نہیں چلتا راجندی میں اکٹیونیس اور رہنا بہت ضروری ہے دیکھیں میں 2017 کا چناؤ لڑا تھا میں نے کل پبلک کے سامنے یہ ایک ایک بیان کری ہے لوگوں کو نہیں پتا تھا لیکن میں نے بیان کی ہے کہ 2017 کے چناؤ میں جب میں پیچے پی سے چناؤ لڑا تھا سارنبور دیہا سے یہ سٹنگ ایم پی تھے سارنبور لوگ سبا سے پہلی بات ہو چھتر میں رہتے نہیں تھے کبھی آپ نے دیکھا ہی ہے پیدیشوں میں اور ان کے پاسپورٹ آپ مانگا کے دیکھ لو کتنی ان کی یاترہ پاسپورٹ پہ رہی ہیں یہ رہے نہیں دوسرا جب میں چناؤ لڑا تھا تو میں ان کے ان کو فون کیا کہ بھائی آپ سانسد ہے آپ وقتی سے ملنا ہے پارٹی کے سنگٹن کے لوگ ہمارے ساتھ کافی لوگ گئے تو یہ گھر سے بھاگ گئے یہ گھر پہ رکے ہی نہیں ہمیں نے کہے بتاؤ ہمیں ٹائم دیا گھر پہ اور پتا نہیں کہ ان کے دن میں شنشاہ ہے یا منشاہ کیا ہے ان کی تو یہ خیر وہ بھرال پورے چناؤں میں ہمارے پاس ایک بھی کوئی میٹنگ نہیں ہے میں آپ کو اس بائٹ کے مادہم سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ان کے پاس کوئی ایک بھی میٹنگ کی فوٹو تشویر ہو تو سوشل میڈیا پہ وارل کریں اور بتائیں کے منوز چودری کے بی جی پی کے چناؤ کارکرم میں وہ کون سے گاؤں میں کہتے ہیں چلے آپ نے عمران مسود کو سمرتھن کرنے کا فیصلہ کیا ہے خاص کر آپ آپ کے اوپر دارمدار آپ کے سمرتھکوں کے ساتھ ساتھ آپ کے سماج کا بھی ہوگا تو گوجر سماج کتنی تعداد میں عمران مسود کے ساتھ جڑے گا خاص کر رامپورک شیطر کا دیکھیں میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں اپنے سماج کے لوگوں سے دیکھو میں سماج کی راجنیدیوں کرتا ہوں میں گوجر سماج سے تعلق رکھتا ہوں لیکن میں پچھڑے سماج مسلم سماج تلیس سماج اور تھاکور بھائیوں میرا اپنا وقتیت حساب ہے میں کبھی کسی کے لیے بورا نہیں کرتا میں نے کیا اور سب سے بڑی بات ہے میں بڑے گرف سے کہہ سکتا ہوں کہ کتنے پولٹیکل آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے اوپر دھارہوں کے کئی انکینات مکدمیں ہوں گے لیکن میں سچین بھائی آپ میری کیس دیڑی اٹھا لیسے میرے اوپر ایک سو ایک اکیون کا مکدما بھی درس نہیں اور میرے پریوار پہ بھی ایک سو اکیون کی دھارہ کا مکدما لیکن میں گوجر بھائیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں میر بھوچ کو نہیں بھونا چاہیے میر بھوج کو نہیں ملنا چاہیے یہی جو سانسدji راگا ڈکھنپال جی ہیں انہوں نے کوئی سمرتن نہیں کیا کہیں مالا پہ چطر پہ اس چناؤ کے دوران میں جانے کا کام نہیں کیا یہ میر بھوج کی فوٹو پہ تو گئے نہیں لیکن مہارانہ پرتاب جی ہمارے پوروج رہے ہیں ان پہ ڈال کے آئے لیکن میر بھوج کو بھی تو ڈالنا چاہیے جو آپ گوجروں کو اس شیطر کا گوجر بھاؤ دو لاکھ گوجر ہے اس پارلیمنٹ میں آپ کو ڈالن چاہیے کیوں نہیں گئے اس کا ملا آپ گھر نہ کرتے ہیں گوجروں سے اور ہمارے ساماج کے لوگ بے وجہ سے ان کے پیچھے جوڑے ہوئے جو ایک جو برتی کھلی ہے پوری lobby ہے کہ وہاں گوجروں کی رامپورک شیطر کے جو پرچار کر رہے ہیں راگاو جی کے لیے تو وہ بھی تو کہیں کچھ نہ کچھ نہ کچھ کدر اکتے ہوں گے رامپور شیطر نہیں دیکھو میں نے کہا ہر ایک آدمی کی اپنی ویلیو ہے اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں ایک اس کی ایمیج ہوتی ہے ویلیو شیپ ہوتی ہے لوگوں کام کرتا ہے جھوڑتے ہیں لیکن بات میں اس ویلیو کی نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں کہ آپ کو دیکھنا چاہیے راگاو نے کبھی گوجروں کے پرتی کچھ کچھ کارے کیا ہی نہیں میر بوجھ میں نہیں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اتنے بورڈ ٹوٹے کبھی کسی بورڈ کے لیے کسی گوجر گاؤں میں خطولی ہو جائے سورا نہ ہو اور یہ آپ طرح نکلے اس میں بھی کہیں بھی راگا ہوا کوئی یوگدان نہیں رہا عمران مسعود کی جیت کے آپ نے کیا سمیکن بنائے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عمران مسعود نے جو مسلم دلی سمیکن دیا تھا وہ ماجد علی کے پاس چلا گیا ہے عمران مسعود کے پاس کیول اور کیول مسلمان ہے جو دوزار چودہ میں بھی تھا جو دوزار انیس میں بھی تھا جو دوزار چوبیس میں بھی ہوگا تو کیول مسلمانوں سے کیا عمران مسعود کی جیت ہو پائی دیکھیں آپ کے سمیکن دوسرا ہے نہ تو ہم 2014 میں ہم لوگ ساتھ تھے نہ 2019 میں ہم لوگ ساتھ تھے ہم 2024 کے چناو میں ہم لوگ ساتھ ہیں میں گوزر کی بات کروں گا اور ایسا نہیں ہے وہاں کو گوزر بھی دے رہے ہیں تھاکور بھی دے رہے ہیں سینی بھی دے رہے ہیں اور تمام جاتی کے لوگ ان کو امران جی کو ووٹ دے رہے ہیں کٹ بندن کا پرتیاشی چتے گا اور اچھا آدمی ہے چناو میں سنگرش کرتا ہے دوسرا ہے لوگوں کے پیچھ میں کھڑے بھی رہتے ہیں ہمیں دیکھا ہی ہے اور میں تو ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا BJP کے پرتیاشی کے بارے میں بھئیہ آپ نے پانچ سال ان کو دیکھا ہے جھیلا ہے اور کس پرکار سے وہ ساتھ میں انہوں نے گنڈا گردی کری پولیس کے کپتان جن کی پولیس سیوہ ہوتی ہے ہم لوگوں کی اور جنتہ کی سیوہ کرنے کے لئے پولیس ہوتی ہے اس کپتان کو نہیں چھوڑا بچارے کا کو سارنپور کے لئے چھوڑا ان کے گھر میں گنڈے لے کے گھوز گے اور ان کی عورتوں کے اوپر ان کی بچے کیس طرح سے پریشان رہے اور تبلے میں جا کر ان کی عورتیں کپتان صاحب کی بچے بیوی بچے سرکشت نہیں محسوس کر رہے تو بھئیہ اگر ان کے ہاتھ میں ایسے سے سامسندھ دکوا دوبارہ اگر بنا دیا آپ نے تو کیا آل ہوگا یہ تو اب کپتان کے گھر میں گھوز ہے کہاں سرکشت رہیں گے تو راگب جی کو جب ٹکٹ دیا تو پارٹی لے کو سوچ سمجھ کے دیا ہوگا یہ تو امیدوار تو کافی اور بھی تھے ہاں پر جو ٹکٹ مانگ رہے تھے یا آپ کو لگتا ہے کہ انہیں فٹ ہیں بس پارٹی کے لئے یہی تھے جو بچے دے دیکھیں اب وہ تو پارٹی کے ان کا ٹرلین ماملہ ہے بی جے پی کس کو چاہتی ہے کس کو نہیں جاتی ہے اس میں ہم کیا کرتے تھے ایسے نہیں ہیں راگب سے بہت اچھے اچھے سنسیر لوگ ہیں کسی سینی کو لڑاتے سینی کو لڑاتے کسی کشب کو لڑاتے یا کسی گوزر کو لڑاتے تھاکوربھائی کو لڑاتے تو ایسا نہیں ہے بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جو چناؤں لڑے سکتے تھے اچھا ایک سوال چودری پریوار کو لے کر بھی ہے چودری پریوار نے کراستان کو سمرتن کرنے کی بات تو کہہ دی لیکن عمران مسعود کے بارے میں کچھ ابھی تک آنا نہیں ہوئی ہے تو وہ چناؤں میں کیوں نہیں دکھ رہے ہیں دیکھیں وہ چودری پریوار دیکھیں وہ ان کی اپنی راجنیتی ہے وہ کیا چاہتے ہیں کیا سوچتے ہیں دیکھو سب کا اپنا راجنی کرنے کا سچندھی اپنا اپنا طریقہ ہے میں جو سوچتا ہوں میں تو دیکھو میں تو چاہتا ہوں کہ جس پارٹی میں رہو اس پارٹی کا وفاداری سے کام کرو آپ نیتا کے پرتی اپنی امانداری سمپون امانداری نشتہ سے کارے کرو تل دائنگ تک میری سوچی ہے اب کسی اور کی کیسے سوچ کے بارے میں تو نہیں جان سکتا ان کے اندر کیا ہے کیا نہیں لیکن میرا تھا کل جو میں نے میٹنگ بلائی آپ نے بتایا دیکھا بھی آپ کے لوگوں نے کہ ہجاروں لوگ مہاں کئی ہجار لوگ مہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور میں نے اکرہ حسن کے لیے بھی سارنبو کے لیے دونوں کے لیے میں نے چودری پریوار کی جو ناراض کی تھی پلین میں گئے پھر آئے پھر اس کو منا لیا گیا پریوار کو تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں چودری پریوار پی جے پی کے سمپرک میں تھا اکلیس جیسے کیا باتیں ہوئی اس کے بارے میں کوئی جانکاری مل پائی ہے دیکھیں میں پولٹیکل آدمی ہیں وہ بھی راجنی گھرانا ہے اب ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی کس سے بات ہوئی ہے میں تو بلیوارے بتا سکتا ہوں کہ میرے نیتا اکلیس جاتا ہوگا اور میں نے پرن کیا ہے کہ ان کے ساتھ رہنا ہے اس سے بہت پوزیٹیو نیتا ہے اکلیس جی وہ پیار کرتے ہیں خاص کر گوزرو کو تو اس لئے ان کو چھوڑنے کا من کو چوتھر ہوتا ہی نہیں ہے اب یہ کیا سوچتے ہیں مجھے ان کا بارے آپ کی تیورنگ نہیں ملتی چودری پریوار سے نہیں ملتی ہے بھائی ہیں ہمارے اندر سین ان سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں میں ان کو بڑا بھائی ماتتا ہوں چھوٹے والے سے میرا جاتا رہا نہیں لیکن بڑے والے تو اچھے ہیں میں فون کو بات بھی ہوتی ہے بیمار ہو گئے تھا میں دیکھنے بھی گیا جب آپ کے وائف گجری میں آپ کے ہاں گیا تھا میں ان کے ہاں ان کو دیکھنے بھی گیا تھا ایسا نہیں میرے بڑے بھائی ہوں بڑے بھائی رہے گا اب کیا لگ رہا ہے چلے میرا امتیم سوال آپ سے یہ ہے کہ امران مسود ایک طرف ایک طرف راگاو لخنپال شرما بیجے پی کہہ رہی ہے کہ اس بار تو لاکھوں سے جیت ہوگی راگاو لخنپال شرما کی کیونکہ دو مسلم کھڑے ہیں تو ووٹوں کا ڈیوائیڈیشن بھی ہو سکتا ہے دیکھیں میں اب پھر دوبارہ کہنا چاہوں گا دیکھیں راگاو لخنپال شرما کے علاوہ کوئی اور candidate ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی ان کو لوگ پانچ سال دیکھ چکے جب یہ بیجے پی کے لوگوں کے لیے ہی نہیں صحیح کام کرتے بھائی میرے ساتھ تو جو میں نے بتا دیا میرے چناؤں میں تو ایک دن کام کرنے نہیں آئے ایمیلے رہ رہا تھا بھائی ایک ایمیلے راجیر گمبر صاحب ایمیلے تھے 2017 میں چناؤں ہو رہا تھے ان کا انہوں کھلم کھلہ ویروت کیا ان کو ہروانے کا کام کیا تو پوری دنیا کو پتا ہے جب وہ اپنی پارٹی کے نہیں ہو سکتے تو گوزروں کے دلیتوں کے انہے سماج کے لوگوں کے کپتان کے سس پی کے پولیس کے کسی کے نہیں ہے بھائی اور دیکھئے اب چناؤں لوگ اتر پردیش میں کیا دیش میں بدلنا چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ نئی سرکار ہو دس سال سے ایک سال کارا چل رہی ہے پریورتن چاہتے ہیں دیکھنا آپ نے دیکھنا ڈے بائی ڈے الیکشن اب ہو رہا ہے گڑ بندن کے پر آپ مجھے فنگری سٹ لے لو آپ کیرانے کی سٹ لے لو آپ سہارنبوی سٹ لے لو عمران ڈے بائی ڈے اب ہو رہا ہے سمیگن بھی اچھا ہے سمیگن اچھا ہے تو ہم تو چاہتے ہیں گڑ بندن آئے اور بیچے پی رکھے یہ ہے ماری منشہ چلی تینے بات ودایگتے ہیں اپنا سمیہ دینے کے لیے تو تیپور ودایگ منو چودری جنرل سارنبوی لوگ سباہ کو لے کر اپنی رائے رکھی فلا دی